ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے بہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں بہت تھینکس کرتا ہوں آپ سب کو تھینکیو ویری مچ کہ آپ نے میرا جو لاس لیکچر تھا سیکنڈ یئر میس کا جس میں میں نے اس ایکسرسائز کا کوششن نمبر ون کروایا تھا آپ کو بہت پسند آیا سو تھینکیو ویری مچ سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور کا کوششن نمبر ٹو کریں گے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور میں ٹوٹل ٹھرٹی کوششنس ہیں اور ہم وہ سارے ہی کوششنس کریں گے اور یہ ورڈ پرابلمس ہیں تو اس لیے اس کو پہلے سے گراف وغیرہ بنا کے سمجھا کے رکھا ہوئے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے سو لیٹس ہیو آلوک کوششن نمبر ٹو سٹوڈنٹ کوششن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جیسے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے فائنٹ ڈا ایکویشنس ایکویشنس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک ایکویشن سے زیادہ کس کی ایکویشن اوپ ڈا ٹینجنس ٹینجنس بھی پیرولل فارم میں ہیں یعنی کہ ایک ٹینجنس سے زیادہ تو ہمیں نکالنی ہے ایکویشنس اوپ ڈا ٹینجنس ایڈ دا اینڈس آف دا لیٹس ریکٹم آف دا پیرابولا y سکویر is equal to 4ax تو y سکویر is equal to 4ax پیرابولا کی ایکویشن ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹینجنس کی ایکویشن نکالنی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے first you have to write the equation آف دا پیرابولا y سکویر is equal to 4ax آپ کے پاس یہ آگئی ایکویشن نمبر اس کا آپ نے نام رکھ دیا ایکویشن نمبر 1 اب آپ نے کرنا کیا ہے اس پیرابولا کو رفلی ڈراؤ کر لیں جو اسٹوڈنٹس یہ والا لیکچر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکسرسائز 8.1 جو کہ پیرابولا کے اوپر بیس کرتی ہے وہ دیکھ لیں تو ان کو پھر زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا تو اس پیرابولا کو جب ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ ایسا ڈراؤ ہوتا ہے یہ آپ کا اوریجن ہے پیرابولا کے اوپر ایک فکس پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم فوکس کہتے ہیں اس کے کارڈینٹس ہم یوزولی لیتے ہیں اے کاما زیرو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فوکس ایک فکس پوائنٹ ہے پیرابولا کا جس کے اوپر اے زیرو ہے جس کے کارڈینٹس اے زیرو ہوتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو ایکسرسائز 8.1 میرے چینل میں سیکنڈئر میتھمیٹس کی پلی لس میں جائیے اس میں آپ کو ایکسرسائز 8.1 جس میں پورا پہلا بولا میں نے بہت اچھی طرح ڈسکس کیا ہے چار پانچ لیکچر سے اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو بہت آسان لگے گا تو یہ آپ کے پاس پیرابولا ہے جس کا فکس پوائنٹ ہے ف اے کومس زیرو اب اس کے اوپر ہمارے پاس کیا اس نے بولا ہے آپ ٹینجنٹ ڈروہ کریں کس کے اوپر لیٹس ریکٹم کے اوپر اب لیٹس ریکٹم کیا ہوتی ہے ایک ایسی پرپینڈیکورل لائن جو کہ فکس میں سے پاس ہو رہی ہو اور پیرابولا کے دو پوائنٹ کو ٹچ کر رہی ہو اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کی A to B یہ جو ہمارے پاس A سے لے کر B تک کی جو لیندھ ہے اس کو بولتے ہیں لیندھ آف لیٹس ریکٹم اور اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے کیا ویلیو ہوتی ہے لیندھ آف لیٹس ریکٹم برابر ہوتا ہے L is equal to 4A یہ بات بھی ایکسرسائز 8.1 میں ڈسکس ہو چکی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا لیندھ آف لیٹس ریکٹم اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ کارڈینٹس کیا ہیں A,2A یہ کارڈینٹس کیا ہیں A,-2A تو اگر آپ ڈسٹنس فارمولے سے A,B نکالیں تو A,-A ہو جائے گا 0 ختم ہو جائے گا 2A,- 2A ہو جائے گا یعنی کہ 2A,-2A کیا ہو جائے گا 4A کا whole square اور جب square root سے کھٹے گا تو final answer 4A ہی آ جائے گا تو اگر آپ یاد بھی نہیں ہیں آپ کو تب بھی آپ ڈسٹنس فارمولے سے A,B کا لیندھ نکال لیں گے تو 4A آ گیا چلیے اب ایک دفعہ پھر یہ تمام باتیں ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پیرا بولا ہے جس کے اوپر ایک فیکس پوائنٹ جس کو ہم فوکس کہتے ہیں اس کے کوارڈینٹس ہمیشہ A,0 ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پرپینڈکولر لائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیٹس ریکٹم جس کی لیندھ ہوتی ہے 4A دوسری بات اس لیٹس ریکٹم کے جو ends ends کا مطلب ہوتا ہے end point end point کے جو کوارڈینٹس ہیں ان کا میرا نام رکھ دیا A A,2A اور B A,-2A اب سوال کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کے اوپر ایک ٹینجن ڈراؤ کریں ڈراؤ کرنا نہیں ہے یہ دیکھئے میں اس پوائنٹ کے اوپر ایک ٹینجن ڈراؤ کرتا ہوں یہ ڈراؤ ہو گیا اس پوائنٹ کے اوپر ایک ٹینجن ڈراؤ کرتا ہوں یہ دیکھئے سوری ذرا تھوڑا اور اچھی طرح ڈراؤ کرنا ہے یس یہ زیادہ بہتر ڈراؤ ہوئے تو ہمیں اس ٹینجن کا نام فرض کریں M1 ہے اور اس ٹینجن کا نام فرض کریں M2 ہے صحیح ہے تو ہمیں ان دونوں کی ان دونوں ٹینجن کی ایکویشن لکھال کے دکھانی ہے جو سوال ہے find the equations of the tangents at the ends of the latest rectum ٹینجن کیا ہوتا ہے a straight line which can touches the curve only ایک ایسی straight line جو کرو کو ٹیچ کرے بٹ کرو کے اندر سے پاس نہ ہو تو یہ آپ کے باس ٹینجن ہے اور یہ پیرا بولا ہے کرو ہے کرو کا مطلب ہوتا ہے not straight line تو ایک ٹینجن یہ ہے اور ایک ٹینجن یہ ہے ہمیں ان دونوں ٹینجن کی ایکویشن ڈراؤ کرنی ہے اس کا نام میں نہیں رکھ رہا کیونکہ آپ کو پھر کنفیوجن ہو جائے گی تو ان ٹینجن کی ایکویشن ہم نے ایکسرسائز جو 7.2 کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایکویشن آف ٹینجن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کرو کا ڈیریویٹیو نکالنا ہے تو take y square is equal to 4ax یہ آپ کے پاس پیرابولا کی ایکویشن ہے ڈیریویٹیو کیسے نکلے گا y square کیا ہوتا ہے 2y into derivative y ڈیریویٹیو ڈیویٹیو 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 4ax ڈیویٹیو 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 4a آگے y ڈیویٹیو کو ہم سلوپ آف ٹینجن بھی کہتے ہیں یہ چیز پریویس لیکچرز میں آپ کو میرے مل جائے گی ڈیویٹیو کا چپٹر نمبر 5 آپ چاہیں تو دیکھ لیجئے میری پلی لسٹ میں جا گے تو یہ جو آپ کے پاس ڈیویٹیو آیا ہے اس کو ہم سلوپ آف مون مون اور ہم اس کو پوائنٹ سے سیٹسفائے کروا جاتے ہیں پوائنٹ کیا ہے اے کاما ٹو ہے یعنی کہ سلوپ کے اندر جہاں جہاں ہمارے پاس x ہے وہاں پر آجائے گا اے جہاں جہاں y ہے وہاں پر آجائے گا تو ایسے ہی آگیا اپون x تو ہے نہیں تو y کی جگہ پر لگا دیا 2 a 2 a سے 2 a کڑی گیا تو 1 آگیا تو پہلے end of the latest سلوپ آگیا دوسرا دوسرے کا نام رکھ دیں m2 تو یہ m2 اب اس سے سیٹسفائے کروا دیں a minus 2 a minus 2 a upon y کی جگہ پر رکھ دیں minus 2 a 2 a سے 2 دوسرے سلوپ آگیا اس کا مطلب ہے وہی والی بات find the equations یعنی کہ آپ کو 2 equations نکال نی تو equation of tangent کیا ہوتی ہے state line equation of tangent y minus y 1 is equal to m1 time x minus x 1 m1 آپ کے پاس 1 1 gya 1 x 1 y 1 کیا 1 پہلے coordinates a 2 ہے a 2 رکھ دیجئے y minus y 1 y 1 2 m1 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 1 x 1 x 1 x 1 y minus 2 is equal to 1 x minus a y minus 2 is equal to 1 x minus a x 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 کو ڈھا گئے دھر لے ہیں minus x ہو جائے گا یہ minus 2 ہے minus a جب ادھر آئے گا تو plus a ہو جائے گا اس side پہ 0 یہ standard method ہوتا ہے equation لکھنے کہ اس side 0 show کرنا y minus x minus 2 a plus a minus 0 یہ آپ کے باس آگئی دوسری ایکویشن آف تینجن کیسے آگئی سیکنڈ ایکویشن آف تینجن اب یہ آپ نے رکھا تھا y-y1 اس کو آپ اپنی احسانی کے لیے کر دیں y-y2 is equal to m2 time x-x2 m2 آپ نے نکالا تھا x2 y2 پہلے آپ نے یہ والا پوائنٹ لیا تھا اب یہ والا پوائنٹ لے لیجئے a-2 ہے x2 y2 a-2 ہے y-y2 y2 آپ کے باس کیا ہے minus 2 ہے تو minus minus یہ آگیا plus 2 ہے is equal to m2 کتنا ہے minus 1 into x minus x2 x2 کتنا ہے آپ کے باس a تو y plus 2 ہے is equal to minus 1 کو x سے کریں گے minus x minus minus plus یہ ہو جائے گا a تو y minus x کو یہاں shift کر دیں plus x یہ plus 2 ہے لکھا ہے plus a کو وہاں لے جائیں minus a is equal to side پہ بچا 0 تو y plus x 2 ہے minus a کتنا ہوتا ہے plus a is equal to 0 یہ آپ کے باس آگئی second equation of tangent اور یہ آپ کے باس آگیا final answer so i hope you understand سوال اگر concept clear ہے تو یہ سوال پانچ منٹ گئے لیکن concept clear کب ہے جب ہمیں پتا ہے کہ parabolo کی equation کیا ہوتی ہے اس equation کا graph کیا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے focus کس کو بولتے ہیں پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ length of lettuce rectum کیا ہے پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ lettuce rectum کے end points کے coordinates کیا ہے پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ slope of tangent کیسے نکالتے ہیں derivative کے ذریعے پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے equation of tangent کس طرح نکالتے ہیں تو یہ سارے concepts clear ہونے چاہیے اگر کوئی student میرا یہ lecture دیکھ رہا ہے اس کا پیچھے والی چیزیں clear نہیں ہیں تو اس کو definitely سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اگر وہ پیچھے والی lectures دیکھ لیں وہ اپنا جو concept ہے parabola کا وہ clear کر لیں تو پھر یہ باتیں بہت ہی اس کو آسان لے گئیں گی تو i hope you understand today's class next lecture کے اندر ہم اس exercise کے کچھ اور questions کریں گے students kindly subscribe my channel اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اس کو ضرور subscribe کریں اور subscribe کرنے کے ساتھ ساتھ bell icon پر ضرور press کریں کیونکہ جیسے ہی میرا lecture upload ہوگا آپ کو فوراں اس کا notification مل جائے گا plus میری ویڈیوز کو like کرنے کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں اور دیکھتے رہیں میرے lectures اگر آپ کو میت میں 100 میں سے 100 چاہیں تو student اگلی کلاس ساتھ اللہ حافظ